بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک طرح طرح کی کوششیں کی پاکستان کے نوجوانوں نے اپنے دفاع کو ناقابل تذکیر بنا دیا پاکستان سے ایک بار گلتی ہوئی تھی انیس سو بہتر میں ہمارا ایک حصہ بھارت نے الگ کر دیا لیکن اس کے بعد پاکستان کے نوجوانوں نے یہ قسم اٹھا لی ہیں کہ ہم اپنے ملک کی طرف اٹھنے والی آنکھوں کو نکال لیں گے اور دن رات محنت کر کے پاکستان نے ایسے اتحار بنائے ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ تمام پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے اور کن اتحاروں کی وجہ سے ہمیں نقصتان ہو سکتا ہے اور ہمارے کون سے اتحار دشمن کو دھول چٹا سکتے ہیں پیارے دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کے ساتھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے اور اس کے بعد اسرائیل بھارت اور اسرائیل دفاعی میدان میں بہت آگے نکل چکے ہیں اسرائیل تو اپنے ہر ایک سٹیزن کو آرمی کی ٹریننگ دے رہا ہے اور جنگی حالات میں جینے کا سیکھا رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے نینٹی پرسنٹ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ کتنا ہے لیکن اس کے اوپر میں بات کروں گا کسی اور ویڈیو میں لیکن آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو پاکستان کے اتھیاروں کے بارے میں بتا سکیں اور وہ یہ جان سکیں کہ ہمارا دفاع کتنا مضبوط ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری تینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے پیارے دوستو اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور آج کس ویڈیو میں ہم چند اتھیاروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور بقیہ اتھیاروں کے بارے میں کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا نمبر ون پاکستان نیوی کا زی نائن اینٹی سامیرین ہالیکیپٹر دوستو یہ فرانس کی کمپنی اے آر ایس تھری ڈبل زرو ایڈ سیون کا ہیلیکپٹر ہے جسے چائنہ نے ٹرانسفر آف ٹکنالوجی سے بنانا شروع کیا ہے اس کے ساؤنڈ اور سپیڈ کی وجہ سے یہ دنیا میں بہت زیادہ ممالک کے زیر استعمال ہے اس کا ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اس میں نو آدمی بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں یہ ستائیس فٹ لمبا ہے اور اس کی سپیڈ تین سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کا وزن دو ٹن سے بھی زائد ہے اور یہ دو ٹن وزنی اتہانوں کو بھی لے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے جبکہ رفتار کی وجہ سے یہ نیول آپریشن کے لیے بلکل فٹ سمجھا جاتا ہے یہ مسلسل پانچ گھنٹوں تک فضاء میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زیاد ہے پاکستان نیوی کو انٹی سیہ مارین آپریشن کے لیے جن ہیلیکپٹر کی ضرورت تھی وہ ان کے مل جانے سے پوری ہو گئی ہے پہلے ہی کنٹریکٹ میں پاکستان نیوی نے اس کے مارڈل اے ڈیوی ایس کو خریدہ اور پاکستان نیوی نے بارہ کے قریب یہ ہیلیکپٹر خریدے پاکستان کے لیے بنائے گئے اس ہیلیکپٹر میں زیرزمین خوج لگانے والے ریڈار بھی نصب کیے گئے ہیں یہ ہیلیکپٹر دن ہو یا رات دشمن کو ڈونڈ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے پیارے دوستو یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے اندر سپیشل کنٹرول سسٹم نصب ہے جو کہ ریڈاروں اور اتھیانوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ دوسرے ہیلیکپٹروں کی طرح اندر سے کھالی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے پیارے دوستو نمبر ٹو پر جو پاکستان افواج کے زیر استعمال ہتھیار ہے وہ ہے الانکن ائرکرافٹ گنز پیارے دوستو ائرکرافٹ گن میں سب سے زیادہ کارامد گن الانکن ائرکرافٹ گن کو سمجھا جاتا ہے یہ گن کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے ہر ایک ملک کی افواج کے زیر استعمال ہے امریکہ ان گنز کی ایک قسم کو استعمال کرتا ہے جو کہ ٹونٹی ایم ایم کی گن ہے اس گن کی سب سے باری قسم تھرٹی فائیو ایم ایم ٹاؤڈ الانکن گن پاکستان کے زیر استعمال ہے جو کہ ڈبل بیرل گن ہے یہ گن تیرہ ہزار فٹ یعنی ساڑھے چار ہزار میٹر کی بلندی تک پرواز کرنے والی کسی بھی مشین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ گن ایک سیکنڈ میں پانچ سو پانچ سو رونڈ فائر کر سکتی ہے جبکہ ایک گن کے بیل میں پانچ سو پانچ ہی رونڈ موجود ہوتے ہیں ناظرین اگرامی یہ وہ واحد اینٹی ائرکرافٹ گن ہے جو کہ بیعق وقت پاکستان ائرپورس پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی استعمال کر رہی ہے پاک نیوی ان کو سیلی علاقوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتی ہے جبکہ پاکستان ائرپورس ان گنز کو فضائی اڈو کے گد نصب کرتی ہے جبکہ پاک فوج ان گنز کو فضائی حملوں سے بچنے کے لیے میدان جنگ میں تائنات کرتی ہے ان گنز کو ایک وہیکل پر لگے ریڈار کی مدد سے آنے والے ٹارگٹ کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے پاکستان ان گنز کو وافیر مقدار میں اپریٹ کر رہا ہے اور یہ کسی بھی دشمن کے لیے حقیقی معنوں میں موت ثابت ہو سکتی ہے پیارے دوستو نمبر تھری پاکستان کا بنایا ہوا انٹی رنوے بمب پیارے دوستو یہ ایک ایسا بمب ہے جس کی تقریبا ہر ایک ائرپورس کو ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر جب دشمن کے ہوائی اڈے آپ کے قریب ہوں تو پھر اس کی امیت و افدیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا پرانس کی کمپنی میٹرا جس سے ایم ڈی جی کہا جاتا ہے اس کا یہ تیار کردہ میزائل ہے اس میزائل کی اگر ایک بھی کامیاب ڈیلیوری ہو جائے تو اس سے دشمن کا ائرپورٹ کئی ہوتوں کے لیے نکارہ ہو جاتا ہے اس بمب کی افدیت کے پیشے نظر پاکستان نے نہ صرف اس کو خریدا ہے بلکہ خود بھی تیار کر لیا ہے پاکستان ایرو کمپنی اسے بناتی ہے تاکہ مستقبل کی جنگ میں دشمن کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکے یہ بمب جب فائر کیا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا پیراشوٹ کھل جاتا ہے جس کی مدد سے یہ دو سیکنڈ کے لیے رکھ کر رنوے کا سنٹر تلاش کرتا ہے جس کے بعد یہ دوبارہ حرکت میں آ جاتا ہے اس کے وار سے رنوے کے سنٹر میں تقریباً چار سے پانچ فٹ گہرہ گڑہ بن جاتا ہے اور کافی دور دور تک کریش بھی آ جاتے ہیں جن کی مرمت کرنے کے لیے ہفتوں لگ جاتے ہیں پاکستان کے میراج 3 میراج 5 F16 اور جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اس کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پیارے دوستو نمبر 4 پیارے دوستو پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بہتر لائسنس یافتہ لانگ رینج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم موجود ہے لیکن کئی آر ایل وان ٹونٹی ٹو ملٹی بیرل راکٹ سسٹم پاکستان کو تیار کرتا ہے یہ ایک میڈیم رینج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ہے جو کہ 20 سے 40 کلومیٹر کی رینج تک اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے پیارے دوستو یہ گائیڈر سسٹم ہے یہ راکٹ سسٹم ایک منٹ سے کم وقت میں اپنے تمام راکٹ کو داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نظام کو ایک یو خان ریسرچ لبارٹی میں تیار کیا گیا ہے اور اب تک یہ سسٹم بنگلہ دیش کو فروکت بھی کیا جا چکا ہے پیارے دوستو پاک فوج اس کو بارٹی کول سٹائن ڈکٹرائن کو تباہ کرنے کیلئے استعمال کرے گی پیارے دوستو ہتھیار تو اور بھی کافی ہیں جن کو بتانے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ دوستو نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا دیفاق کتنا مضبوط ہے اور ہمیں بارت اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کیلئے کیا کرنا چاہیے تمام دوست اپنے کھیالوں کا اظہار ضرور کیا کریں پیارے دوستو آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک پاک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور دشمن کے برے آزائم سے ہمیشہ محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین آپ تمام دوستو سے گزاری شہ آپ پاکستان کو پاک فوج کو پاکستان کے گمنام ہیروز کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کیا کریں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مزوان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد